عرب بغاوت ہنہ جنگ میں اسالہ کارائیتی ثابت ہی آئے جو ایک طرف انہ ساں اسلامی بلاک این سلطنت عثمانیہ توٹی رہو آئے تب اے طرف شریف مکہ جو قائم قیل ریاستوں اسالہ مستقبل میں گھٹ نقصان کاریں سیاسی طورت غیر جتادار ثابت ہی دیں برطانوی انٹیلجنس آفیسر ٹی لارنس جے کو لارنس آف اربیہ جنال سامپن مشہور آئے انہ کے سلطنت عثمانیہ خلاف بغاوت جی مکمل مدد کرن لائے برطانیہ ترفہ مقرر کرے ہوئے ہو ارب بغاوت جی جنگی کامیاب ان کے دسندے ہی لارنس سونی سو سورہ ایسی و میں ایک خطہ ذریعے برطانیہ حکومت کے خوشخبری دنی ہوئی تا مسلمان جی خلافتہ ٹوٹی رہی آئے اچھو تا سلطنت عثمانیہ جی ٹوٹن اربن جی بغاوت تا این یہودین جی فلسطین موٹن کے سمجھوں تا اخر مسلمان جی خلافت کے کیاں ٹوڑی ہوئے ہو موجود آرگ ملکن جا بنیاد کیا پیا جولائی انیس سو چودہ ایسی و میں شروع تھی نڑپہری عالمی جنگ چھین مہینن میں در جرمنی آسٹریہ ہنگری اٹلی فرانس بلگاریا روس فرانس کا پکڑن دی عثمانیہ سلطنت عیونم سب نی بیٹھ کے تی راجنتائی پکڑی ہوئی جتے جتے پان میں جھیڑین دڑ بیو دا عالمی اتحاد کابیز ہوا پربائی دھریوں ہیک سال جی خونی مورکن این چھتی جنگ تھاں پویب ہیک بیجے الائکن تے کبزے این بیجے فوجن کے شکست جن میں ناکام رہیوں جنگ جیون پیچیدہ موڑتے تاکتور بیٹھ کے تی راج برطانیاں ہر مہازتے نوائی تاہدی گولن این دشمن الائکن میں علاقہ اتزاد کے اوبھارن جو رچو انہ وقت برطانوی تاہدی ان لائے جرمنی آسٹرہ ہنگری سلطنت ان کے شکست جن لائے پہرین ترک سلطنت اے اسمانیاں کے شکست جن ان تاہی اہم ہو انہ لائے برطانیاں سلطنت اے اسمانیاں جے ترک مرکز گھاں پرے ویچو بھر جے اربی لائکن کے ترکن جے سفن میں دارو جھن لائے موزوں نہ تھیار سمجھوں انہیں مصر میں موجود برطانوی ہائی کمیشنر سر ہنری مکمہن کے مکہ جے والی حاشمی خاندان جے سردار حسین ابن علی کے سلطنت اے اسمانیاں خلاف بغاوت کے آمادہ کرن جو چاہ ہوئے انہیں اربی لائکن کے مشتمل الوی خلافت جے خوابل آئے مکہ جے شریف حسین ابن علی حجاز عراق شام فلسطین لبنان اور اردن کے مشتمل الوی خلافت جے قیام جے برطانوی وائدے تھے مکہ جے شریف انہی سو پندرہ ہی سیو میں سلطنت اے اسمانیاں خلاف ارب بغاوت جے آگاز گئے ہو ارب بغاوت جے کامیاب ان کے نظر میں رکھن دے برطانیہ اے فرانس جنگ جے خاتمے خاپوئے وچو بھر میں شریف حسین سانکائل پہ جے معاہدے کے منصوب کرن اے وچو بھر کے مستقل قبضے جو پلان جوڑی ہو اے علاقن جے ورحاست لائے برطانیہ طرفان سر مارک سائکس اے فرانس طرفان جارج پیکو کے مقرر کے ہوئے اے جکاں ایک سو ایک سال پہنی میں انیس سو 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 رہے ہیں اس ویو میں مارک سائکس اے جارج پیکو ایراک شام لبنان اردن فلسطین ایرانی نارے مصر جے علاقن جو منپسند سرحدو مقرر کرے جنگ جے خاتمے خاپو انہن کے برطانیہ اے فرانسی سی مفتور علاقن میں ورحاست لے معاہد ہو گئے جہاں تحت ترکیہ او بھر یورپ کے روس حوالے کرن ایراک اردن فلسطین ای مصر کے برطانیہ حوالے کرن جہاں تحت شام لبنان کے فرانس حوالے کرن جو منصوب ہو جوڑے ہوئے انہر سے دوران جہاں کپا سے سائکس پیکو معاہدے تحت وچو بھر کے اتحادی کوتو پان میں ورحاہ کرن جو منصوب ہو رہے تھے رہے ہوئے ہیں اتحادی برطانوی حکومت انہ وقت جہاں یہودی کمپرست فیڈریشن کے جنگ میں مدد ہے وز فلسطین میں قومی گھر بنائے جہاں جو معاہد اپن کے ہو نومبر 1917 اسوی میں برطانوی پردے ہمام لنجے سیکریٹری آرثر جیمس بالفور ایک خطہ زریے سہونی فیڈریشن یگوان والٹر روتس چائلڈ کے فلسطین میں یہودین جہاں کومی گھر جوڑن وارے برطانوی فیصلے کھاں آگاہ کے ہو جہاں کے بالفور ڈیکلیرشن جنالے سا سنیا تو بھی دوائے نومبر 1917 اسوی میں روسا میں برپا چھل بالشویک انقلاب کھاپوئے لینن جے اگوانی میں جڑل انقلابی حکومت روسا طرفہ جنگ جے خاتمے جو اعلان کئے ہو ان جنگ متعلق اجھا دستاویز ظاہر کرے چھڑیا جہاں سبب سائکس پی کو معاہدے ہیں بالفور ڈیکلیرشن جڑن برطانوی منصوباں سندس اتحادی باگی اربن کھے ودو دھچکو رسائیو پر جنگ جے خاتمے کھاپوئے برطانوی فرانس انہیں لائکن کھے سائکس پی کو معاہدے تحت گراہے کھئیو این اے جے وچو بھر جے نقشے تے موجود مختلف ملک کا وجود میں آیا توڑے جو اربن عراق ہیں یوردن تے پہنجو قبضوں مضبوط کرے ور تو جہاں سبب عراق شریف مکہ حسین بن علی حاشمی جے پٹا فیصل ہیں یوردن سندس بے پٹا عبداللہ جے بادشاہتوں نے تھچی ویا پر شام لبنان فلسطین برطانوی ہیں فرانسیسی کنٹرولیٹ رہن سبب بالفور ڈیکلیرشن طرق وہ تو یہودین جی ودے تعداد میں آبادکاری تھی آزاد کردستان علاقے کے پہنین برطانوی ہیں فرانسیسی سہتھائٹھ رکھنا تھا پوئے عراق شام ایران این ترکیہ جے سرادن میں ورائے ہوئے مصر کجھے سالوں میں بضاوت بعد آزاد ملک بند گی ہوئے حجازت نجد جو سعود خاندان قابض تھی ہوئے جہاں سبب سعودی اربو وجود میں آئے پر اجتائیں ہکسو سال گزری ونین باوجود انہم بین واحدن یعنی سائکس پیکو ایگریمنٹ انہی بالفور ڈیکلیرشن جا خطرناک اصر وچو بھر جے ملکن میں تشدد این جنگی انجو سبب بنجندہ پی آجن ہنے کبھی امکان آہنت شام جنگ جے خاتمیں خاپوئے ہک اڑوئی کو بیو سائکس پیکو ایگریمنٹ وچو بھر جے جاگرافیتے کے نئیوں لکی روکڑی چھا دینوں موسیقی